اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں زبان خلق آفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر شہزا ناظرین کامیابی کا خواب ہر شخص ہر وقت اور ہر جگہ دیکھتا ہے ہم سب نے اپنے حلقہ احباب خاندان اور گد اور نواح میں لوگوں کو کوشش کرتے حالات کا جبر سہتے مشکلات برداشت کرتے کرائیسز میں ثابت قدم رہتے اور پھر کامیاب ہوتے دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب نے کامیابی کی بلندیوں پر کھڑے لوگوں کو نیچے گرتے بھی دیکھا ہے کامیاب افراد کو ٹاپ کھلانیوں گلوکاروں اداکاروں تاجروں کمپنیوں سیاستدانوں اور ناقابل شکست حکمدانوں کو آہستہ آہستہ کامیابی کی چوٹی سے ناکامی کی کھائی کی طرف لڑکتے ہوئے بھی دیکھا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ اس کو برقرار رکھنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ تو آج کے بھی لاغ میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام وجوہات کا جائزہ لیں گے جو علوج سے زوال کا باعث بنتی ہیں تاکہ ہم کامیابی کو برقرار رکھنے اور مزید کامیاب ہونے کے گر سیکھ سکیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ایڈوکیشنل، موٹیویشنل، کرانٹ افیرز اور انفرمیٹیو ویڈیوز مل سکے تو ناظرین واپس چلتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف کہ کامیاب لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ کامیابی کو اپنی جگیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کامرانی کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں جستجوں کے نئے آسمانوں تک پہنچنے کے لیے جو کچھ آج تک انہوں نے کیا اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کامیابی اسی طرح ان کے ساتھ رہے گی کامیابی کبھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گی چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے کوڈک کا نام تو سنا ہے نا آپ نے ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تصویر صرف کوڈک کے کیمرے یا کوڈک کی فلم سے بن سکتی ہے جب ڈیجیٹل کیمرے آنا شروع ہوئے تو کوڈک نے اس ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر دیا کچھ عرصہ بعد کوڈک کو اس بات کا احساس ہوا کہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے بزنس میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا لوگ ان کے کیمروں کی بجائے ڈیجیٹل کیمرے خرید رہے ہیں ان کی فلموں کی سیل تقریباً ختم ہو گئی ہے کوڈک نے اس چینج کو قبول کرنے کے بجائے جو وہ کر رہے ہیں وہی کرتے رہنے کا فیصلہ کیا انہیں لگا کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے کامیابی تو ان کا حق ہے کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے لیکن جب دھچکے لگے تو ان کو مجبوراً سوچنا پڑا لیکن انہوں نے چینج کو مکمل طور پر قبول کرنے کے بجائے عارضی حل نکالا انہوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانے کی کوشش کی جس میں ڈیجیٹل اور پرانی فلم کا انتظار تھا ظاہر ہے اس تجربے نے ناکام ہی ہونا تھا وہ کوششوں کے باوجود مارکیٹ میں بدلتی سوچ کی نئی لہر سے اپنے بزنس کو محفوظ نہیں رکھ سکے کیونکہ دنیا بہت بدل گئی تھی وہ اپنے سارفین کو سوچ کو پابند نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ڈیجیٹل کیمروں سے دور رہیں پھر کیا ہوا کہ کوڈک کا ایک شیر جو انیس سو ستانوے میں اسی ڈالر کا تھا دو ہزار تین میں صرف تیس ڈالر پہ آ گیا کوڈک نے اپنے پرافٹس میں سے سیونٹی ٹو فیصد کمی کا اعلان کیا کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی پھر دو ہزار پانچ تک شیر کی قیمت صرف ایک ڈالر فی شیر رہ گئی کمپنی زبون بھالی کا شکار ہو گئی دو ہزار پانچ میں ان کے سی ایو ڈان کارپ نے ایک انٹرویو میں یہ بتا کے سب کو حیران کر دیا کہ اب سے بیس سال پہلے انہوں نے ڈیجیٹل کیمرہ دیکھا تھا لیکن یہ کیمرہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ادارے کے باقی لوگوں کو تبدیلی کے لیے تیار نہیں کیا اور کامیابی کو اپنی جاگیر سمجھنے کی بھاری قیمت چکائی دوستو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کامیابی روٹ تھی کیوں ہے کامیابی روٹ اس لیے جاتی ہے کہ ہم تازہ خیالات کو اپنے تک آنے سے روک دیتے ہیں ہم اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو کامیابی ناکامی کی طرف لے جانے کا تیز ترین ذریعہ بن سکتی ہے یہ کسی شخص ادارے یا ٹیم کی سوچ کو علودہ کر دیتی ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ انہیں تبدیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رفتہ رفتہ یہ بہتری کی سوچ کی جڑیں کاٹ دیتی ہے جو لوگ اپنی صلاحیت سٹیمنے اور لگن پر کام نہیں کرتے ان کے جوش و خروش صلاحیت اعتماد اور فوکس میں کمی آ جاتی ہے ان تمام کمیوں کی وجہ سے کامیابی ان سے روٹ جاتی ہے لیکن یہ جانتے بوچھتے ہم کامیابی کے اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں کامیابی کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو پہلے ملتا رہا ہے لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ پہلے کرتے تھے تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا جو اس سے پہلے ملتا تھا کیونکہ کامیابی کی دوڑ میں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے پیچھے کھڑے لوگ آپ کو روند کے آگے نکل جائیں گے جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ صرف گزشتہ کل میں کامیابی کی زمانت تھا آج اور آنے والے کل میں کامیابی کی زمانت تہرنے والے وہ پرانے خیالات حربے آلات طریقے سوچیں رویے اور مہارتیں کافی نہیں آپ کے مدد مقابل لوگوں کے پاس نئی مہارتیں نئی سوچیں اور نئے خیالات ہوتے ہیں اگر آپ اپنی کامیابی کے خمار میں اپنی ذات کو اپنی تقنیق کو اور اپنی مہارت کو بہتر نہیں بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اس طرح ہمیشہ کامیاب رہوں گا تو یاد رکھئے کامیابی آپ کی جہگیر نہیں ہے کامیابی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کامیابی کسی کی دوست نہیں ہے آپ کامیابی کو جکڑ کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کامیابی کو آپ صرف اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں کامیابی صرف اسی وقت آپ کی طرف کھنچے گی جب آپ میں وہ خصوصیات ہوں گی جو کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر وہ خصوصیات دم توڑ گئیں تو کامیابی چپ چاپ آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی تو بس جان لیجئے کہ کامیابی ہمارا حق نہیں ہے ہمارا انتخاب ہے کامیابی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کامیابی کو ہر روز خوراک دینی پڑتی ہے اس کی خوراک وہ بنیادی اصول ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو پہوستہ رکھنا ہے آپ نے اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنانا ہے اپنی سوچ اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے مسلسل اپنے ذہن میں تجسس رکھنا ہے اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار رکھنا ہے یہی ایک طریقہ ہے کامیابی کے نئے آسمانوں پر نئی کمند ڈالنے کا وگرنہ یاد رکھئے کہ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی